ہلو فرنڈز آج بات کریں گے گارلک سائیڈ ایفیکٹس کی جی ہاں لیسن کے زیادہ سیون سے سواست سے جڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں کچھ سمجھ سے آئے ہیں جو روز مرہ کی ہیں لیکن بہت پریشان کرتی ہیں بھارت میں اس کی جو پہچان ہے ناتو مسالے یا سبجی کے روپ میں نہیں ہے بلکہ ایک جڑی کے روپ میں ہے جو آئیوروید میں ریکمنٹ کی جاتی ہے لیکن اس کے فائدے تو بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم میں اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ کس استطیق میں ہمارے لیے یہ لاب دائق ہے اور کس استطیق میں یہ نقصان دے ہیں جو لوگ زیادہ لیسن کو استعمال کرتے ہیں ان کو ایسیڈ ریفلاکس ہو سکتا ہے یعنی ایسیڈیٹی زیادہ بن سکتی ہے تو زیادہ ایسیڈیٹی بننے والوں کو لیسن آوائٹ کرنا چاہیے اگر کسی کو پلٹی یا وومیٹنگ یا نوسیا ہے یا پیٹ سے جو کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی لیسن نہیں سیون کرنا چاہیے اس کے ان پرابلم میں بھی یہ اضافہ کرتا ہے جن لوگوں کو بلٹ سے ریلیٹیڈ پرابلم ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر کے سیون کریں لیسن میں رکت پتلا کرنے کے تطوہ پائے جاتے ہیں اس کے زیادہ سیون سے خون پتلا ہونے لگتا ہے جن لوگوں کو پہلے سے بلٹ کلوٹنگ یا اس سے زیادہ سمسیا ہے تو ان کو لیسن کا سیون نہیں کرنا چاہیے زیادہ لیسن کھانے سے بلٹنگ نقسی یا مسور سے خون آنے جیسی سمسیاں پیدا ہو سکتی ہے ان سب کیسنز میں ڈاکٹر سے سلا لینا ضروری ہے تو اپنے کھانے کے علاوہ ان ساری چیزوں پہ بھی آپ دھیان ضرور دیں آج کے لئے اتنا ہی کلفر ملتا ہے تینکیو سو مچ موسیقی